اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو گائز آج ایک اور بہت ہی مزیدار سی یمی سی ریسیپی کے ساتھ آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی اور آسان سی ریسیپی بلکل آج ہم بنائیں گے ٹھاک کا فش تو جلے جلدی سے ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں میں نے لے لی ہے ہاف کیجی بونلس فش اور آپ چاہے تو فش فلے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے اس کو اچھے سے واش کر کے ڈرائ کر کے میں نے اس کو باول میں نکال لیا اب آپ سائز دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں دو سائز میں لی ہے ایک میں نے لیا ہے فنگر فش کا سائز اور ایک میں نے لیا ہے کیوبز میں تھوڑے سے میں نے کیوبز میں لی ہے تھوڑی سے میں نے فنگر فش اسٹائل میں اس کو کٹ کر لیا تو سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھکنے سے اس کی دیکھ سکتے ہیں اب چلیں جلدی سے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے ہم لوگ کیا کیا اس میں ایڈ کرنے والے ہیں تو بس ویڈیو کے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس ریسیپی کو انجوائی کیجئے تو چلیں بس اب یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاؤجر ہاف ٹیبل سپون جائے گا اس میں پسا ہوا گرم مسالہ پاؤجر اور ساتھ ہی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہسپی زائی کا نمک سارے مسالے آپ اپنے حساب سے اپنی کانٹیٹی کے حساب سے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور یہاں اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد جلدی سے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم ترٹی منٹس کیلئے میرینیٹ کرنے رکھ دیں گے تو بس جلدی سے اس کو کرتے ہیں مکس جب تک میں کرتی ہوں اس کو مکس تو آپ لوگ مجھے جلدی سے یہ بتائیے آپ لوگ اپنی رمضان کی تیاری کس طرح سے کر رہے ہیں میں بھی اپنا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ایک اچھی سی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آوں گی کہ میں نے اپنی رمضان کی تیاری کس طرح کی تو گائز یہ مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں فش میں اور اس کو رکھ دیتے ہیں تھرٹی منٹس میرینیٹ کرنے کے لئے تو لیجی اب ہو گئے ہیں تھرٹی منٹس اب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یہاں میں نے لے لیا ہے ہاف کپ میدہ اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ون فورت کپ کان فلای یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جلدی سے ایک عدد انڈا اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو چلیں یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہی ایک عدد انڈا اس کو میں نے تھوڑا بیٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے فورٹر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹر میں مکس ہو جائے اب اس کو کر لیتے ہیں اچھے سے مکس اور اس میں ہم ایڈ میں ایڈ کریں گے سیسمی سیڈ وائٹ والے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اوپر سے بھی پور کر سکتے ہیں فرائے کرنے کے ٹائم پہ اور چاہیں تو مکس بھی کر سکتے ہیں میں نے دونوں طرح سے کیا تھا بڑ پور کرنے ہوئے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو لیجئے یہ ہو گئی اچھے سے مکس اور یہاں دیکھیں میں نے سیسمی سیڈ اس میں ایڈ کر دیئے تھے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں جلدی سے فرائے یہاں میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور آئل میں نے بہت اچھے سے گرم کیا ہے اور اب ہم اس میں ون بائی ون فش ایڈ کر دیں گے اور جلدی سے اس کو فرائے کر لیں گے گائز آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار سی ریسیپی اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آرہی ہو تو بس اب یہ دیکھیں فش جو ہے وہ ایک سائٹ سے گولڈن فرائے ہو گئی ہے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں ٹرن اور اسی طرح باقی فش بھی میں ون بائی ون اس میں ڈال کے فرائے کر لوں گی اور چیلنجی جب تک یہ ریڈی ہوتی ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ رمضانوں کے لیے کس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر آپ لوگ ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی اچھی سی نولیجیبل ویڈیو تو گائز فش ہو گئی ہے ہماری بلکل ریڈی اب ہم اس کو جلدی سے کرتے ہیں سرو تو لیجئے مزیدار سی یمی سی دھاکہ فش بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت آسان سی ریسیپی کے ساتھ آئی خوب اور آئی ام شور آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دی دیئے شیئر کر دیجئے اپنے فیملی اور فرینڈز میں تاکہ وہ لوگ بھی اس ریسیپی کو انجائی کر سکیں تو آپ دیجئے مجھے اجازت اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا انشاءاللہ و تعالی پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہم سب کو دعا میں عادت کیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی